میو ہسپیڈل میں کرونا کا ایک اور مریض جان کی باسیحار کیا ارجام حق وانے والوں کی تعداد تین ہو گئی میو ہسپیڈل میں کرونا بائرس کے مریض کی دردناک موت بزرگ مریض دس گھٹے ایڈیاں رگڑتا رہا کوئی مدد کو نہ آیا آئیسولیشن وارڈ کے مریضوں نے عملے کی گفلت کا بھانڈا پورٹ دیا مریض سانس لینے میں دشواری پر ڈاکٹرز اور عملے کو پگارتا رہا آئیسولیشن وارڈ کے ڈاکٹر اور نرسز نے تڑپتے مریض کو ہاتھ تک نہ لکھایا میو ہسپیڈل میں کرونا کے مریض کی موت کا معاملہ وزیر علیہ عثمان بزار نے واقعہ کا نوٹس لے لیا سیکرٹی صحت سے فور ایڈ رپورٹ سلب کر لی دوسری جانب صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد میو ہسپیڈل پہنچ گئی مریض کی موت کی حوالے سے انتظامیہ سے تباہت لائے کیا تجزیہ کاروں کا بھی ڈاکٹرز کی غفلت پر اظہار افسوس ڈاکٹرز اور نرسز نے مریض کو قتل کیا ہے مریض کی موت قتل کے زمرے میں آتی ہے حامد میر کا ٹویڈ مریضوں کی خدمت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں ظالم ڈاکٹرز کو بے نکاب کرنا ہمارا فرض ہے نسیم زہرہ بولیں یہ بہت ہی افسوسناک واقع ہے ڈاکٹرز کو الٹ رہنا چاہیے اسفائی کرنے والوں نے مریض کو بان دیا یہ ایک جرم ہے نسیم زہرہ نے واقع کی انکوائری کا بھی مطالبہ کر دیا کھلے کہیں تیری رحمت کا باب میرے لیے میں تیرا بخت ہوں توافتہ میرے لیے تیرے قدم کی حدیں کائنات سے بڑھ کر در نجات ہے تیری جناب میرے لیے کورونا سے نجات کے لیے امت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں ناتی آشار کی صورت میں اللہ سے مقبرت کی طلب واپ ڈا ٹاؤن کی رہائشی ایک ہی خاندان کے پانچ افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق نوجوان میں بائیس مارس کو کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی میو ہاسپیڈل منتقل کیا گیا دوبارہ ٹیسٹ کرنے پر ایک بھائی دو بہنیں اور والدہ بھی کورونا وائرس میں مبتلا نکلی متاثرہ خاندان کے پانچ افراد کو ہاسپیڈل منتقل کر دیا گیا سرویسیز ہاسپیڈل میں کورونا کے دو سو اکیالیس مشتبہ مریض زیر علاج دو سو اکیالی میں سے چار مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی چاروں مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے ایم میس سرویسیز ڈاکٹر افتخار احمد کی گفتگو بولے دو سو اکیالیس میں سے تیس مریضوں کے کورونا ٹیسٹ کی ریپورٹ کا انتظار ہے سرویسیز ہاسپیڈل کے اوپیڈی بلوک کو مکمل کرونا سینٹر بناتیا کیا ہے پنجاب میں کرونا وائرس سے نمرنے کے لیے بنائے گئے ورکنگ گروپ کی اہم سفارشات کرونا وائرس سے انتقال کرنے والے فرد کے ہلے خانہ کو پانچ لاکھ روپے ادا کیے جائیں مرنے والے فرد کے ہلے خانہ کو مہانہ ساڑھے سترہ ہزار دو سال تک ادا کیے جائیں سفارش دو سال تک ادایگی ٹیکنیکل کام سیکھنے سے مشروط ہوگی کرونا سے ریکاور ہونے والے مریض کو تین ماہ تک ساڑھے سترہ ہزار ادا کرنے کی بھی سفارش کرونا کی روک تھام کے لیے کامہ کمیٹری کا اجلاس آج ہوگا وزیراعلا سردار عثمان بزدار اجلاس کی صدارت کریں گے ویڈیو لنک اجلاس نے کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا روک تھام کے اقدامات مریضوں کے علاج کی سہولیات کا جائزہ اور عبان کی زندگیوں کے تحفت کے لیے اقدامات اٹھانے پر گوھر کیا جائے گا کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے شہر میں لوگ ڈاؤن سپلائی چین برکرا رکھنے کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس وزیر قانون آدھا بشارت چیف سیکرٹی آزم سلیمان سمیت دیگر کی شرکت ایکسپو سینٹر میں فیلڈ ہاسپیٹل ایک ہفتے میں فعال کر دیا جائے گا مساجد کو جراسیم سے پاک کرنے کے لیے کالین اٹھانے کا فیصلہ صبح بھر میں فیلڈ ہاسپیٹلز کے لیے مقامات کا تائیون مکمل کرنیا کیا گورنر پنزاد چودری محمد سرور کا جی سی یونیورسٹری کرنٹینہ سینٹر کالا شاہ کاکو کا دورہ کرنٹینہ میں وائس چانسلر جی سی اسگر زیدی نے گورنر پنزاد کو بریفنگ دی کرنٹینہ میں تین سو چورانوے سے زائد کمرے ہیں تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں ادھر گورنر کی درخواست پر چینی یونیورسٹری کالہور میں ہاسپیٹل کے قائم کا اعلان گورنر اور وی سی یو ایچ ایس کا چینی کانسل جنرل اور چینی یونیورسٹری میں رابطہ چینی یونیورسٹری کے وائس چانسلر پروفیسر لی سونگ نے مکمل تھابن کی ایک انتہان اکنوا تھی کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی امداد پہنچانے کا معاملہ حکومت امدادی پیکج کی تقسیم کا میکنزم ہی تینا کر سکی لوگوں کو امدادی پیکج کی رقم یا اشیاء کورنوش کیسی پہنچائی چھائیں فیصلہ نہ ہو سکا تین دنوں سے میکنزم طے کرنے پر بحث جاری مختلف تجاویز پر بھی گھو اور اراکی نے اسمبلی امدادی پیکج خود دینے کے کھاں کورونا سے بچاؤ کے لیے شہر میں لوگ ڈاؤن چوتھے روز بھی مارکیش بن پبلک ٹرانسپورٹ بھی موطل پات فوج اور پولیس کی جوانب سے شہر کی اہم شارعہوں داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے شہری گھروں پر رہنے کی بجائے سڑکوں پر گھومنے لگے گیر ضروری سفر کرنے والے شہریوں کو اہل کار باپس پھنچوانے لگے لوگ ڈاؤن کے آغاز سے اب تک کٹھائی صدار 631 اشخاص کی چیکنگ کی جا سکی شہریوں کے گھروں میں رہنے کے حکومتی اعلان کو نظر انداز کرنے والوں سے نمڑنے کے لیے پولیس کا ناکو پر ڈھنڈا بردار پوست آئیونات کرنے کا فیصلہ شہر کی مارکیٹس کے ساتھ سیٹرنٹی سٹورٹ پر بھی آٹھے کی قلعہ چینی مارکیا بھی سرگرم قیمت پچاسی روپے پی ایک کلو تک پہنچ گئی شہر کی مارکیٹس اور بازاروں میں آٹھے کی قلعہ کے باعث شہری پریشان یوٹیلیٹی سٹورٹ پر بھی آٹھے کے ساتھ ساتھ دالوں کی قلعہ تیدا ہو گئی ادھر وزیراعلا عثمان بزدار نے شہر میں آٹھے کی قلعہ کا نوٹس لے لیا سردار عثمان بزدار کی مصنوعی قلعہ پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے ہدایت ہیلتھ امرجنسی میں اشیا کی خریداری کے لیے تفصیلی فہرش سچاری سوشل سیکیورٹی کو ماسک مختلف ادویات اور سامان کی خریداری کا اختیار مل گیا میکمہ سوشل سیکیورٹی مختلف اشیا پر کنویشن کا شکھا میڈیسن کی سینٹس آئیٹم ڈسپوزیبل اشیا کی ایک سو نو آئٹم کی فہرش چاری میکمہ سہت نے پرنسپل پروٹیکشن کی چھبیس آئٹم کی لسٹ چاری کر دی نیشنل ڈیداسٹن مینجمنٹ نے پی ڈی ایم اے کو پچھتر ہزار این نائنٹی فائز ماسک فراہم کر دیئے چائنہ نے پاکستان کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تیبی سازو سامان فراہم کیا کرنٹینہ سینٹرز میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس ریسکیوز لے انتظامیاں پولیس کو فراہم کیے جائیں گے کرنٹینہ سینٹرز میں پیرامیڈکس کو پرسنل پروٹیکشن ایکویمنٹ کٹس بھی پہنچ جاتی گئے بجلی کے سارفین کے لیے اچھی خبر بجلوں کی دائیگی کر سکیں گے گھرے لوگ کمرشل اور سنتی سارفین کے لیے تاریک میں توسیح کی گئی سٹریٹ بینک کی مداخلہ ڈالر کی بڑتوی قیمت کو بریک لگ گئی انٹر بینک ڈالر کی قیمت میں چار روپے کی کمی انٹر بینک میں ڈالر ایک سو پینسٹھ روپے کی سطح پر آ گیا دوسری جان اید سونے کی قیمت میں سات سو روپے کا مزید اضافہ تالیس چوبیس کیرٹ فی تولا سونہ اٹھانی ہزار روپے کا ہو گیا بائیس کیرٹ فی تولا سونہ نباسی ہزار آٹھ سو تین تیس روپے تک چاہتا شاہدرہ ایل پی جی ٹینکر دھماکے کا ایک اور زخمی تب دوڑ گیا ایل پی جی ٹینکر دھماکے میں جانبھک افراد کی تعداد شار ہو گئی جانبھک ہونے والوں میں عظیم اخلاق زہد عباس اور محمد شریف شامل ہیں ہائی کورڈ نے کورونا وارس سے متعلق کیس نمٹا کیا کورونا وارس کے متعلق کیس کی سماعت غیر معینہ مدر تک ملتوی چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی داردر بینچ نے کیس کی سماعت کی وفاق نے بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کی تفصیلات اور ڈیلی ویجز بیہاری دار افراد کو رکم راشن کی تقسیم کی رپورٹ بھی پیش کی آٹھے کی کمی سے متعلق فل بینچ کا اظہار تشریش عدالت کا غلہ منڈیوں، پھل اور سبدی منڈیوں کو ٹرانسپورٹ کی افراہمی یقینی بنانے کا حکم میڈیا کا کردار لائکے تحسین ہے میڈیا آبان کو مزید آگاہی دے قیدیوں کی رہائی سے متعلق حکومت ہنگامی بنیادوں پر فالیسی بنائے ہائی کورڈ کا حکم احتساب عدالت میں نمدان شگر ملز آشیانہ سکینڈل اور آمدان سزائل ساسا جات کیس کی سمات کورونا وائرس کے باعث حمدہ شہباز کو عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا جا سکا عدالت کا نیب حکان کو کیس کا ریفرنس جلد دائر کرنے کا حکم عدالت نے حمدہ شہباز کو فردے چرم کی کاروائی کے لیے دس اپریل کو طلب کر لیا آشیانہ کیس میں کورونا وائرس کے باعث آہا سیما کو پیشنا کیا گیا عدالت نے کیس کی سمات دس اپریل تک ملتبی کر دی نیب نے بلال قدوائی کی بریت کی درخواست پر محلت مانک لی پاکستان فلور بلز کی جانب سے پنجاب حکومت کو اکتیس ہزار آٹے کے تھیلوں کا آتیا وزیر علیہ عثمان بزار سے پاکستان فلور بلز ایسوسییشن کے وفت کی ملاقات آٹے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تباتلہ اکھیال کیا گیا کورونا وارث کی وبا کی روکھام کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان فلور بلز ایسوسییشن کی یقین دہانی کمیشنر لاہور سیف انجم کا تمام بی سی سے ویڈیو لنک اجلا بی سی کورونا مریضوں کی کانٹیکٹ ہسٹری معلومات کو سو فیسے یقینی بنائیں کورونا مریض سامنے آنے پر علاقہ سیلنگ کا اکتیار بی سی کے پاس ہے کمیشنر کی ڈیپیٹی کمیشنر کو خدایا کورونا کے مجتبہ مریضوں کی ہسپیڈل منتقلی کے لیے سپیشل ٹی میں تیار سی سی پیو نے چھ پولس ٹیویئنز میں قائم ٹیموں میں حفاظتی کرس تقسیم کی ہر ڈیویئنز میں دس پولس جوان سپیشل ٹیم میں شامل ہوں گے سی سی پیو کی سپیشل ٹیموں کے ارکان کو حفاظتی انتظامات اپنانے کی ہدایت کورونا کے خلاف جنگ میں پاکستانی میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ اور لائکی تحسین ہے میڈیا نے ریاست کے ذمہ دار ستون ہونے کا ثبوت دیا صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن شوہان کی گفتکو گولے تمام چینلز اخبارات کے مالکان ایڈیٹرز اور عملہ داد کا مستحق ہے امید ہے کورونا کے مکمل خاتمے تک میڈیا عوام اور حکومت کی بقا کے لیے ڈٹا رہے گا گنگا رام ہسپیڈل میں ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف کو خراجت احسین پیس لاہور پولیس کی جانت سے ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف کو سلامی دی گئی ڈالفن اور جلائی پولیس کے افران اور اہلکاروں کی شرکت تقریب میں ڈاکٹرز اور سٹاف کو گلدستے بھی پیش کیے گئے اور شہر میں بارش کا سلسلہ وقتے وقتے سے جاری رہے گا درجہ حرارت سے زیادہ اس زیادہ چھبیس کم سے کم سولہ سینٹی گریڈ رہے گا سب سے زیادہ بارش واسہ ہیڈ آفریس گلبرھ کے اطراف نو شاریہ چار میلی میٹر ریکارڈ جیل روڈ پر چھے شاریہ ساتھ ائرپورٹ چھے شاریہ تی جو ہر ڈاؤن پانچ مغلپورہ پانچ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی موسیقی